چھے چھے کلو سوڑے چھے کلو ٹوپاٹر لے جا سوڑے چھے کلو یہ ایٹلس کمپنی کے کولر ہیں تو یہ تھوڑے مہنگیاں انہیس ادار پانچ سو گیاں اسلام علیکم اسامہ نشائی ولاگ میں آپ کا ایک بار پھر خوشہ مدید کہہ دوں گا اسامہ نشائی آپ کے حتمت میں ایک بار پھر حاضر ہے آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی دیر بعد میں ولاگ اپلوڈ کر رہا ہوں بنا رہا ہوں تو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اگزام ہو رہے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سیچرڈے سنڈے تک جائیں اور اگزام ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ریگولر ہو جائیں گے ابھی بھی ایک دن دو دن چھوڑ کے میں ولاگ اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی لیزن یہی ہے کہ میرے اگزام ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگزام جو ہے وہ پڑھائی جائے وہ سب سے پہلے ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں آتی ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلو یار ابھی ابھی میرا پیپر ہتم ہوئے تقریبا تک میں نے کہا آدھا گھنڈا ہوئے میرا پیپر ہتم ہوئے تو میں نے کہا چلو تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کپ شاپ لگا لیتے ہیں آپ کا حال جال بھولیتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں ضرور تکیئے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ جہاں وہ ابھی کیا کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ گرمیاں کیسی گزری ہیں کیونکہ گجرات میں تو بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے میں نے ابھی دیکھا کہ تین چار دن ہو چکی ہیں مطلب جیسے ہی عید گزری ہے اس کے بعد انتہائی شدید قسم کی گرمی جو ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے تو آپ امید ہے آپ سب لوگ خیاریس ہوں گے آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا ہیٹ سٹروک ابھی جو ہے ایک ایشو چل رہا ہے کہ ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے اس سے بھی آپ لوگ آوائیڈ کیجئے گا اس سے آوائیڈ کا نگتی کا یہ ہے کہ آپ لوگ پانی زیادہ استعمال کریں جتنے زیادہ ہو سکے اور گرمی میں جو ہے وہ باہر نہ نکنے دوسرا کووڈ کی صورتحال پہ بھی ایک دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی صورتحال جو ہے وہ ہتم ہوچ رہی ہے مطلب کیسز بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں اور گجرات میں تو حاصل کم ہو چکے ہیں کافی زیادہ کیسز بھی کم ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے جیسے عید کی کچھ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں لوگ اور کچھ یہ ہے کہ ابھی لوگوں نے ایس او پیس فالو کرنا شروع کر دی ہوئے تو کیسز بھی بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں ابھی کچھ باہر شاید میں جاؤں اگر میں گیا تو میں وہ بھی آپ کو وڈیو دکھاؤں گا تو ابھی بس میں نے یہی کہنا تھا کہ میں نے کہا چلو یار آپ سے ایک بار بات ہو سکے آپ سے آپ کا حال چل پوچھا جا سکے کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ میں کافی دن ہو گیا میں نے بلاغ اپلوڈ نہیں کیے تو اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے ایکزیم ہو رہے ہیں تو ایکزیم میں آپ کو پتہ یہ پھر ٹینشن ہوتی ہے ایکزیم کی پھر وہ صحیح طرح سے بلاغ اپلوڈ نہیں کرنے پا رہے ہوتے تو اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں مارے مروض ہیں وہ ٹھیک تھا رہا سے لگ چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ برود ہے اب یہ چھوٹے ہیں جیسے یہ بڑے ہوں گے تو ہم اس کو کھائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بہت زیادہ پھل لگا ہوئے یہاں پر اور دوسری جانب یہ دیکھیں پودینہ کافی بڑا بڑا ہو چکا ہے بہت بڑا ہو چکا ہے پودینہ اور ایک اور میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو دنیا ہم نے لگایا تھا آپ کو میں نے دکھایا تھا ہم نے دنیا لگایا ہے وہ دیکھیں آپ کافی زیادہ اوپ چکا ہے کافی بڑا ہو چکا ہے آپ تو اس کو ادھار کھا سکتے ہیں کالیاں تو رہی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تین ہم نے لگائی تھی اور تینوں کی تینوں ہوگی ہیں آپ یہ اوپر چڑھیں گی چھت پہ اور یہ نیاز بوز یہ بڑا ہو چکا ہے کافی دیر بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے آلت تو جو ہے وہ حرابی ہے بال دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں یہ پیپروں کے بعد ہی کٹوائیں گے ہم اور ابھی ہم جا رہے ہیں بزار کی طرف تو آئیے چلتے ہیں تو آج کی اوپر میں میں آپ کو تین چیزوں کا وزٹ کراؤں گا جن میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے سرکلر روڈ یعنی مسلم بزار کے اندر کٹرا بزار ہے سب سے پہلے ہم اس کا وزٹ کریں گے کچھ چیزیں لینے ہیں کٹرا بزار سے کچھ بٹن بغیرہ لیسز بغیرہ جو کہ سلائی کڑائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں چیزیں وہ لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ائر کلر کا پتہ کرنے تو چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں ائر کلر کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہوا بہت گرم ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ائر کلر کی پرائسز کا بھی دکھاؤں گا تھوڑا بہت ایسٹی میڈ آپ کو بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم جائیں گے سبزی منڈی کی طرف چونکہ سبزی منڈی وہاں پہ سبزی ملتی ہے تو ہمارے گھر میں سبزی ختم ہو چکی ہے تو ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ سبزی منڈی سے لے کر آتے ہیں کیونکہ ایک تو فریش ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے تو میں ان تیس چیزوں کا جو ہے وہ آپ سے سامنے وزٹ کروں گا جو آپ کو بھی دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 مسلم بازار کے اندر جیسے ہی آپ داہل ہوتے ہیں اس کے ساتھ کٹرا بازار میں جیسے ہی آپ داہل ہوتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ آپ کو دکانے ملتی ہیں جو کہ آپ کو مسلم قسم کی نلکیاں وغیرہ لیسز وغیرہ اور بھی جو کپڑے سیلائی کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں تو ہم جہاں سے چیزیں لیتے ہیں وہ ہے جی چودری جولرز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی شاپ ہے یہ تھوک ریٹ پر چیزیں دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سستی چیزیں مل جاتی ہیں اور مناسب چیزیں مل جاتی ہیں اور ان کے پاس ورائیٹی کافی زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے ہم نے تو زیادہ تا ہم چیزیں یہاں سے ہی لیتے ہیں جو بھی ہمیں چیزیں لینی پڑتی ہیں یا لینی چاہیے وہ ہم یہاں سے ہی لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمیں ایک مناسب ریٹ میں اور جو بھی ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ان کی پاس ورائیٹی بڑی اچھی ہے تو جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ جہاں سے ہمیں بل جاتی ہے تو آپ لوگ بھی اس دکان کا وزٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو یہ میں سپانسر نہیں کر رہا یہ میں وصیح آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ اس دکان کا وزٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ائر کولر کی پرائسز کا وزٹ کرتے ہیں یہ جواز الیکٹرونکس والے ہیں پر ایر کولر روڈ پر کافی زیادہ شاپس موجود ہیں ایر کولر پر نیچے وہ یورسامہ لگی نو لکھے ہیں بس اہ دو ہی نہیں بس دیزائن کی پرائسز ہے جی ساڑے کی گا ہے بلو ساڑے کی گا ہے بلو ساڑے کی گا ہے نہیں سی چاہی دوہرا وہ کتھنے دا ہے چھوڑانزار پوائنٹس ہے ایر کھائی نہیں ہے نا نیچے ہو نہیں ہے طائرہ رہے ہیں طائرہ رہے ہیں تو دو کولرز ابھی تک دیکھیں ہم نے ایک ساڑے اکیس ازار کا تھا اور ایک ساڑے اٹھاران ازار کا تو آئیے اور کولر دیکھتے ہیں سوپر ایشیا کے اور پاک ایشیا کے کولر دیکھتے ہیں تو ان کی بھی پرائسز چیک کرتے ہیں یہ گولڈ ہے یہ آئیس بیکس والے کولر ہیں اس میں آپ برف کو کرش کر کے رکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے ایک رکھ سکتے ہیں اس کےآن یقیا پر ٹا 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 ٪چٹ کونی بیشار ہو جیوں وہ ان کے مطبیمات کی فقرطی ہے جو فقرطہ Tank یہ ان کا حقر said کیسی کے مچے خوز کو خور جیسے ہیں ایپn studying گول کولر ہیں یہ بھی پندرہ ہزار کئی ہیں تو لیسلوس کر کے آپ کو ساڑھے چودہ ہزار کا کولر جا ہے وہ یہاں سے مل جائے گا تو یہ تھوڑے سستے ہیں لیکن یہ کمپنی پاک ایشیا ہے سپر ایشیا نہیں ہے اور سپر ایشیا جو ہے وہ اس کا نام ہے پاک ایشیا کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لوگ اس ایک بار جو ہے وہ بزار کا وزٹ کر لی جیگا جو آپ کو مناسب لگے آپ خرید سکتے ہیں یہ ایٹلاس کمپنی کے کولر ہیں تو یہ تھوڑے مہنگے ہیں انہیس ادار پانچھو کے ہیں اس میں باکس میں نے بنایا ہویا ہے آپ نے آئیس کو کرس کر کے اس کے اندر یہاں ایک بلاک اس کے اندر آتے ہیں تو یہ خود ہی روم ٹمپلیٹر کے دار ملٹ ہوگا ہے پانی کی بیٹ میں سکتے ہیں یہ پائپ لگا ہویا ہے جو نیچے تک جا رہا ہے اس کی کولین پر چٹ کرنے یہ لگا ہویا ہے یہ اس کا سائز چھوڑا چھوٹا ہے اسے نا اچھا جی یہ واعلا جا یہ انیس زار پانچھو کا ہے یہ چھوٹا ہے اسے اور یہ واعلا جا یہ بڑا ہے تو اس وقت سبزی منڈی ہم پہنچ چکے ہیں چونکہ شام ہو چکی ہے رات پڑ چکی ہے لیکن سبزی منڈی آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی منڈی کی رونک ابھی بھی قائم دائم ہے اور یہ تقریبا تقریبا نو دس بجے تک اس طرح ہی رہتا ہے تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ نئے تنبو بغیرہ لگائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے تو کیونکہ اس کو سہولت بزار کا نام دے دیا گیا ہے پہلے سبزی منڈی ہوا کرتا تھا اور اب اس کو سہولت بزار کا نام دے دیا گیا ہے یہاں پہ تھوڑی سستی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کریانے کی چیزیں بھی یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں اب تو جو جو رمضان بزار تھے ان کو بھی سہولت بزار کی طرف شفٹ کر دیا گیا ہے یعنی ان کو سہولت بزار کا نام دے دیا گیا ہے اور جو جو سبزی منڈیاں تھی موسٹلی سبزی منڈی یا جو ایسی جگہ تھی جہاں پہ سہولت بزار قائم ہو سکتا تھا اس کو بھی سہولت بزار کا نام دے دیا گیا ہے موسٹلی گجرات کی سبزی منڈی کی بھی بڑی چیل پہل ہے اور رونک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں یہ ہے اے اے دیکھو ڈیڑی کیلو ہے پکھے گور مرنے میں دیکھتے ہیں یہ نہیں پکھے آپ نے پکھے آپ نے میں ساڑیاں 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 پھڑا دیکھتے ہیں میں دیلیا نے ڈبل کر کے دیا دیکھو یہاں کئی ہے کچھ ہی پڑا دیکھو موسیقی 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 سبزی منڈی میں آپ کو کافی زیادہ کرتب بھی دیکھنے کو ملے گی موسیقی 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 تو میرا دل ہے میں ان کے ایک ڈیٹیل وڈیو بناوں کولرز پہ کیونکہ آج کال جو ہے وہ گرمیاں تو آپ لوگوں نے بھی کولرز لینا ہوگا جنہوں نے نہیں لیا تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ڈیٹیل وڈیو بناوں گا باقی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے کس جگہ کی وڈیو اور کس طرح کی وڈیو بنانی چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں میڈز کے بعد یعنی ایکزیمز کے بعد میں اس طرح کی وڈیوز آپ کے سامنے لگتا رہوں گا تو امید ہے آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگی تو وڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بٹن کو بھی فریس کر لیجئے گا تاکہ جو ہم وڈیوز اپلوڈ کرتی رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی نہیں اور آپ کو پتا چلتا رہے تو اگلی وڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان مجھے دیجئے گا